اسلام علیکم پر آج آپ کو اپنا شو کروانے والے ہیں نائٹ ویو تو لائٹ کر دیتے ہیں آف تو یہ لائٹ ہم آف کر دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گارڈن کا جو نائٹ ویو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اگست کا مہینہ ختم ہو چکا ہے سیپٹیمبر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اس موسم کے اندر ہم کسی بھی قسم کی جو پلانٹیشن ہیں وہ کرتے ہیں جو کہ بہت اچھے سے چلتی ہے تو اب آپ اپنے گارڈن کے اندر اگر اس طرح سے ڈیکوریشن کرنا جاتے ہیں مطلب کہ آپ جو اپنے پلانٹس کی روٹس کے اندر کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں یا پلانٹس کے جو ٹرنک ہوتے ہیں اس کے ساتھ لائٹنگ کرتے ہیں تو وہ لائٹنگ کیسے کی جائے اور اس کا کرنے کا کیا میتھڈ ہے ہم کیا سیفری طریقہ یوز کریں کیونکہ ہم گارڈن کے اندر پانی جاتے ہیں پانی جانے کے وجہ سے ہمارے جو لائٹنگ ہے وہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے ہم ایک نار لگ سکتا ہے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں گارڈن میں وہ بھی ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک بہترین ٹیکنیک یوز کی ہے ہم نے اپنے گارڈن کے اندر جتنی بھی لائٹس یوز کی ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ بارہ وولٹ والی لائٹس یوز کی ہیں مطلب کہ ایسی لائٹس ہیں جو بیٹری کے اوپر چلتی ہیں اب آپ سوچ جاؤں گے کہ یہ اتنی ساری جو لائٹس ہیں ان کو الگ لگ بیٹریز لگانا جو بہت ہی مشکل ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ہم نے ویورز جو یہ لائٹس یوز کی ہیں ان کو تمام وائٹس کو ایک لائٹ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے وائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور ان لائٹوں کو ہم نے جو ہے ایک بڑی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے آپ اس کے ساتھ چارجر بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پر ہم نے تمام لائٹس کو جو ہے وہ لگایا ہے ہم اپنے گارڈن کے اندر پانی بھی ڈالتے ہیں پانی ان کو پچھڑکاؤ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہماری لائٹس کو بلکل بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو یہ چائنہ لائٹس ہیں مطلب کہ ان کو چائنہ لائٹ کر کے بولا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں اور بہت ہی جو ہے آسانی سے آپ کو مارکٹ سے بھی مل جاتی ہے تو بس ان کو پوزٹیو اور نیگٹی پول دیکھتے ہوئے تمام جو لائٹس ہیں اس کی وائرنگ کرنی ہے آپ کو اور یہ واٹرپروف لائٹس ہیں جو کہ کافی دیر تک چلتی ہے مطلب جس کی ایک سپائری کافی زیادہ ہے تو گارڈن کے اندر جو ہے کافی لائٹس لائٹس دیتی ہیں خاص طور پر جب یہ پانٹس کی بیک سائیڈ پر لگی ہوتی ہے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سین دیتی ہیں تو ہم نائٹ کے اندر ان کو ہون کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہماری بیگراؤنڈ میں جو پیچرز ہیں وہ بھی کافی اچھے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے اس کے اندر کون کون سی جو ہے لائٹس یوز کی ہوئی ہیں پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جسٹ ملٹی کلر کی جو لائٹس ہیں وہ ہی اس کے اندر ہم نے یوز کا رکھی ہیں تو آپ اپنے گارڈن کے اندر اس طرح سے لائٹس لگائیے اپنے گارڈن کو ڈیکوریٹ کیجئے اس کی پھولی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو ایک نیچ کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا ہم نے کنیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہے اور ہمیں کس ریٹ پر ملی ہیں وہ اس کی وائرنگ کرنے کا کیا کیا پروسیجر ہے تو آج آپ کو آج کی ہماری چھوٹی ویڈیو اور چھوٹی اپ ڈیٹ اور ہمارا جو چھوٹا سا چھوٹا سا مینی گارڈن کا نائٹ بھی ہوئے وہ کافی اچھا لگا ہوگا تو آپ بھی اس سے موٹیویٹ ہو جئے اور ہمارے چینل ماشوکس گارڈن کو لازمت اوپر سبکرائب کیجئے اور اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئے نئے آنے والی ویڈیو اور نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے ملتے ہیں ویورز انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے میجھے اور میری ٹیم کو دی دیئے اجازت اللہ پیس پیس